اس گانے کے ساتھ وہ 2011 کی میموریز جڑی ہوئی ہیں وہ ساری میموریز جڑی ہوئی ہیں وہ انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اور انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا نا مجھے لگتا ہے بیسٹ ایور ورلڈ کپ ہوا تھا 2011 2011 والا جو انتم تھا نا اسے بہت مش کیا یار جو تھا جیو کھلاڑی واہ ہے واہ ہے اڑے تیڑے دے گمہ کے آرے پارے دے گمہ کے کتھی گتم دے گمہ کے اڑچن کھڑچن دے گمہ کے برلڈ کپ 2030 کا انتم دے کر پارک میڈیا سوک مینجر آ رہی ہے جیس طرح سے برلڈ کپ 2030 کا انتم ہے قابلتاری یہ انتم کی لادیوں میں جوز بھر دے گا اور یہ انتم بھی سیاک کے دوارہ جوز کو دگنا اس ساتھ بھرنے والا انتم ہے دیکھے ویڈیو انتم نکلا ہے نکلا ہے دل جیشن بول دیکھے اوڑا اگر میں کوئی انتم کا ریویو بتاؤں نا تو مجھے اچھا لگا ہے پاکسر میں کچھ لوگ کہا رہے ہیں ہوں گے نہیں اچھا نہیں اچھا لیکن مجھے اوڑا اچھا لگا ہے گانا دیکھو وہ 2011 تھا آپ نے چیزیں ایڈ کی تھی 2011 کے حساب سے دے گمہ کے اچھی چیزیں ایک بار آتی ہیں پھر آپ باقی بھی تو چیزیں آپ نے ترائی کرنی ہے نا اب 2015 کا جو گانا تھا یا 2011 کا سپیچلی گانا تھا وہ پہترین گانے تھے اب یہ 2023 کا جو آیا ہے یہ بہت زبردست گانا ہے دے گمہ کے کہہ گئے ہوں دل جیشن بول اس میں آپ کو جب رنویر سنگھ نظر آئیں گے اس میں آپ کو پریتم نظر آئیں گے فلائنگ ویس کا بھی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا رول ہے چیزیں مزید بہتر ہو سکتی تھی لیکن 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 ریپ بڑا زبردست میں ایڈ کیا گیا ہے اس کے بعد اور بھی رنویر سنگھ نے اپنی طرف سے بڑی ایفرٹ بٹ کرنے کی کوشش کیا ہے پریتم کی جب انٹری ہوتی ہے تب ایک وہ ہلاں سا مجھتے ہیں اندر اچھا گانا ہے اوبرال اچھا گانا ہے دیکھیں جب آپ سنو گے اسے بار بار جب بار بار اسے سنو گے جب بڑکا میں یہ بار بار لگے گا ہای ٹی وی کے اوپر آر میچز میں یہ لگے گا پھر وہ ہماری زبانوں پر آنا شروع ہو جائے گا ابھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیرکس بڑے مشکل ہیں اے یہ زبان کے اوپر سے ہتنا نہیں آ رہا یہ نہیں آ رہا وہ نہیں آ رہا اور گنٹوں کرکٹ کھیلی ہیں جو اسے گانے گانے جانے نے اگری بابر آدم کوئی پر فارم نہیں کر رہا ہمارے پاکستانی لوگوں کو ہمارے گھنٹوں کو یہ بکواس کرا لگا کسی چیز میں سے نقص نکال دیں گے یار انہیں اتنی میند کی ہے بندے کی میند کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی ایفٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ نے اچھا کیا ہے دو ہزار تیس کی صاحب سے مجھے بتاؤں نا اب کوئی چیز یا کوئی گانا دو ہزار تیس میں نکل رہا ہے اس میں ریپ تو مست ہوگا نا اس میں اگر ریپ نہیں ہا تو لوگ بلے بندے نے ریپ ہی نہیں不能 اس واسہ بنに ٹکنالوجی کا دور این استعمال کیا اس مندہ نے باتا ہے کہ ticking ہیں کہ انہ fighters میں کیا آ چکا عقد ہیں اور کیا کیا بان سکتا ہے انہوں نے دو footprint کو سم نے رکھتے ہوئے اس ڈسنرین ڈھے کو سم نے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ چیز قسم بنائی ہے وہ چیز سیکسہسٹیسول ڈھو انگلے bacon جانا کرتے ہو کھون دو ہزارے گیانا وہ میڈے مجھے پوری امید ہے پوری امید ہے یہ آن ل meal اس گانے نے دل عالی پر بروے تے کوئی معنی مطلب mussteible مجھے دون اوپرaban دون اوپر کنی لوگے بھائی ہے میں مجھے کسی گہ نہیں بتا میں اپنا ریوئی آپ کو دوں گا مجھے بھائی بھائی ہے یہ بھائی بھائی ہے کہ یہ جب کہ اس گانا السٹیڈیم میں لگے گا جب 나가 کترانٹرحان اس گانے کو چلایا جائے گا تو یہ گانے میں ملے گی ایک بجلی آپ کے اندر پیدا کرے گا یہ گانا کہ نہیں یار مزا آئے گا یہ جاتے تھے اس سانگ میں جو ٹروک رگر فین آنا اس کے آنسو نکل جاتے تھے جب وہ سانگ ہم سنتے تھے اور وہ بچپن کی کچھ یادے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن تو بھی ہونیس یہ سانگ بنایا اس میں اس کو جو آپ دیکھیں کہ جو وہ ٹرین میں یہ شوٹ ہوا اس طرح سے اس کو دکھایا گیا اور ساتھ میں وہ ڈانس بغیرہ ہوا اور وائس بھی ٹھیک ٹھیک ایسا رہا کچھ ٹھیک تھا لیکن وہ والی فیلنگ نہیں آئی ہے بھائی جو دوزار گیارہ والا تھا اور یقین مانے پوری دنیا میں کوئی وائلڈ کپ کہیں پر بھی مجھے اگر کوئی انتھم اچھا لگا نا وہ دوزار گیارہ والا اچھا لگا ہے وائلڈ کپ میں اور اسی کی امیر تھی کہ یار انڈیا میں وائلڈ کپ ہے اور انڈیا اس بار بھی شاید اس سے اچھا بنا لے یا ویسا ہی بنا لے لیکن ویسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن مجھے ایک تو پسند رہی ہے میں اپنی جو رائے دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوسرا جو دوزار گیارہ میں تھا وہ لا جواب تھا بہترین تھا اور اگر ایسا ہی بننا تھا تو میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں تھی دوزار گیارہ والا یہ لگا دیتے نا بہت مزدہ آنا تھا اور یقین مانے وہ ایک ایسا سونگ تھا نا جو ہمیشہ یاد رکھنے والا سونگ ہے ہمیں معلوم ہے کہ شنکر ایسا اللہ نے اس کو جا کمپوز کیا تھا اور بڑا اچھا کہتا ان کو ایک بار پھر سے آپ موقع دے لیتے تو شاید دوبارہ سے اسی طرح کا سونگ ہمیں دیکھنے کو ملتا جو کہ تو بھی اونیس پر میں نہیں ملا ٹھیک ہے اور وہ سونگ آج بھی چلتا ہے آج یقین مانے نا آپ کے ہمارے کہیں پر کوئی ٹیپ وال کا بھی ٹورنمیلٹ ہوتا ہے نا اس میں وہ سونگ جوا چل رہا ہوتا ہے اور میں جب اسے سنتا ہوں تو یقین مانے کہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جوش یاد میں اکیلے میں بھی بیٹھ کے کبھی کبھی اس کو سنتا ہوں تو وہ ایک الگی لیول کا تھا یاد اسے سن کے ایک الگ فیلنگ آتا جس طرح سے برلڈ کپ 2013 کا 2011 کا برلڈ کپ کا انتر کمپریجن میں اتنا اصلا نہیں ہے لیکن گریوی ایک کھلاڑیوں میں جو شروع اصلا بھار دے گا اور انتر بھارتیہ کھلاڑیوں کو برلڈ کپ 2013 جتانے میں کو جاگروپ کرے گا اور اس بار بھارت 100% برلڈ کپ جتنے کے لیے تیار ہے